موسیقی 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 سیرا آپ نے ہمیں بوئنگ کیا جیسے کہ میں نے بریف کیا ہیومن رائٹس پر سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو میں ہمارا ٹاپک ہے آج کا ہیومن رائٹس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہیومنس کو کتنے رائٹس ہیں دیکھو یہ ہماری بدقسمتی ہے ایزے سیٹیزن ساؤت ایشن سیٹیزن میں ابھی تک جو پارٹیشن کا ہوا تھا آپ کو پتا ہے کہ جس میں لاکھوں لوگوں قتلیں ہم یہ پولٹیکس اور ملک دنیا بر میں بنتے ہیں کئی ایسے ممالک ہیں نقشے بدلتے رہتے ہیں ملک بنتے ہیں انسان کی اہمیت ہوتی ہے انسان کی ویلیو ہوتی ہے لیکن ہمارے جب انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا تو لاکھوں لوگ قتلیں ہم ہوئے ابھی تک ساؤت ایشیا اس سے بری نہیں ہوا ابھی تک دیکھو میں آپ کو ایک بہت مزیدار اس وقت کا ایک انسان جو ساہر لوگ جانوی کیونکہ میں شاعر بنتا ہوں بیچ میں تھوڑی سی شاعر وہ کہتا ہے کہ دھرتی کی سلگتی چھاتی سے بیچین شراری پوچھتے ہیں تم لوگ جنہیں اپنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیں سڑکوں کی زبان چلاتی ہے ساغر کے کناری پوچھتے ہیں یہ کس کا لہو ہے کون مرا اے رہبر ملک و قوم تو بتا کچھ ہم بھی سنے ہم کو بھی سنا کس کام کے ہیں یہ دین دھرم جو شرم کے دامن چاک کریں کس طرح کے ہیں یہ دیش بگت جو بستگروں کو خاک کریں یہ روحیں کیسی روحیں ہیں جو دھرتی کو ناپاک کریں آنکھیں تو اٹھا نظریں تو ملا جس رام کے نام پہ کھون بہے اس رام کی عزت کیا ہوگی جس دین کے ہاتھوں لاج لٹے اس دین کی قیمت کیا ہوگی انسان کی زلط سے پرے شیطان کی زلط کیا ہوگی یہ وید اٹھا قرآن اٹھا یہ کس کا لہو ہے کون مرا اے رہبر ملک و قوم تو بتا کچھ ہم بھی سنے ہم کو بھی سنا اس میں ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے سوسیٹی کی بنتی ہے اور ہر باش شعور جو جاگاوہ انسان اس کی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے ملک کے اندر جہاں تک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے دیکھو جب پارٹیشن کی بات کرنا وہاں بھی پولٹیکس تھی اور یہاں بھی جو ایک طرف اپوزیشن ہوتی ہے دوسری گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو یہاں بھی ہماری بدقسمت یہ ہے کہ انسانوں کے لیے جس طرح سے سوچنا چاہیے تھا جس طرح سے ایک سٹیکچر بنانا چاہیے تھا جہاں انسان کی جو حقوق ہیں بنیادی حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن کی جائے وہ نہیں ہو سکی ہے اور لاؤڈ سندھ گورنمنٹ نے پیپلز پارٹی کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے وفاق میں ہو یا سوبائی گورنمنٹ میں ہو انہوں نے اپنی جو ٹائم تھا ان کا انہوں نے اپنے دور حکومت میں قانون سازی بہت کیے انسان حقوق کے حوالے سے انہوں نے بہت قانون سازی کیے وہ جنڈر کے حوالے سے ہو ٹرانس جنڈر کے حوالے سے ہو جاہے وہ سپیشل پرسنس ہیں ان کے لیے کل ان کا دن منایا تو وہاں سارا وہ دیٹیل پورا انہوں نے بتایا تو وہ ایک ایک چیز پر انہوں نے لیجسلیشن بہت زیادہ کیے وومن پروٹیکشن کیلئے سیکشل حرارسمنٹ ایٹ ورک پلس جو ہے اس کے لیے بھی دوزار دس میں قانون ہے لیکن اس پر میں بھی کیوں کہ میرے پاس ہمین ایٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے تو میرا جو اس وقت سارا زیادہ فوکس ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ دیکھو ایک کیس کہیں ہو گیا جنہوں سٹیک اندر حرارسمنٹ کا کیس آیا بچی نے سوسائیڈ کر لی تو ایک کیس کے پیچھے بھاگے سب میڈیا نیشنل میڈیا سارا اس کے پیچھے ہم بھی اس کے پیچھے پھر کہیں دوسرا کیس ہو گیا فرم سارا اس کے پیچھے بھاگے تو یہ حل نہیں ہے اس کا مکمل حاتمہ کیوں نہیں ہوتا کوئی ایسی سٹیٹیجی کیوں نہیں بنای جاتی کوئی سیکیورٹی کیوں نہیں ہے اس وقت ہمارا جو سارا فوکس ہے جو سندھ گورنمنٹ کا اور جو سی ایم صاحب کا جو پورا ایک ویجن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ سٹیٹیجی بنائیں اور اس کا پورا میکنیزم بنائیں اس وقت سارا ہمارا زور جو فوکس ہے وہ میکنیزم پہ ہے کہ اس طرح کا میکنیزم بنائیں کہ کہیں بھی کوئی بھی کیس ہو تو وہیں وہ ڈیل ہو ان کی رائٹس کی وائلیشن وہاں ہو رہی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورا ایک سٹیکچر بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک ہیلپ لائن بنائی ہے 08000000011 08 پھر پانچ دفعہ 0 اور پھر 11 تو یہ اس پہ ہے کہ کہیں بھی کسی بھی قسم کی رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو تو 24 آور سنڈے کے دن بھی 24 آدھی رات کو کہیں بھی تو فوری طور پہ وہاں ہم نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں فوری طور پہ میں ایکشن لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ابھی وفاق میں پی ٹی آئی کی ہے ادھر کوئی اس پارٹی کی ہے کہیں اور کسی کی ہوگی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے طرح کہ جی ہومنڈ آئٹس کی جس طرح چیئرمنٹ صاحب بلال بوٹو ذرداری صاحب کہتے ہیں کہیں بھی کوئی معاملہ آتا ہے کوئی پارٹی کا بندہ بھی بیچ میں نوال ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہومنڈ آئٹس پہ کوئی کمپرومیج نہیں ہے کوئی بھی ہو تو یہ ان کا جملہ بڑا ظاہر ہے لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی وائلیشن مسلسل جاری ہو ساری ہی رہتی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ میں آپ پہلے بتایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں مجھے سوٹ کرتا ہے مجھے آپ پچھا پانچ ہزار گالیاں دے دو امریکہ کو وہ بہت اچھے برے ہیں ولگر ہیں جیسے بھی ہیں لیکن وہاں پر دیکھو میرا وزت اتفاق ہوا میں نے دیکھا جو بہت ہائی پوزیشن پر لوگ ہیں وہ بھی اپنے گھر میں نوکر نہیں رکھتے ہیں اور یہاں ہم نوکر کہتے ہیں ملازم نہیں کہتے ہیں نوکر جیسے میں نے پرچیز کر کے ایک انسان روبوٹ لے کر آیا ہوں تو یہاں انسان کی ویلیو نہیں ہے اس طرح جیسے ہونی چاہیے تو یہاں جو ملازم ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے رویہ ہوتے ہیں تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہر چیز پہ ہم عادی ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے یا خود کو ہم پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لیتے ہیں ہم نے اس طرح کے بہت سارے کیسز دیکھیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ملازم کو ملازم نہیں سمجھتے اور ابھی بھی بہت سارے ایسے کیسز جو ہیں وہ زیرے التوہ ہیں اور ہمیں اس طرح کے آتے ہیں لیکن اس پر پروپر کوئی دھماعت نہیں ہوتے ایک کیس سامنے آتا ہے کہ کسی نے بھئی چائے سے ہاتھ جلا دیا یا ظلم کیا ہے یا اس طرح کیا ہے مطلب کیوں اس پر پروپر کچھ کارروائی نہیں ہوتی دیکھو ابھی تو شکر ہے کہ جدید دور آگیا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کہیں کچھ ہوتا ہے لیکن دیکھیں میں نے کہا نا کہ مائنڈ سیٹ اس لیبل پر پہنچ گیا ہے کہ کوئی معصوم بچہ ہے اس نے کوئی چیز چورا لی تو ہم اس کو وہیں مار دیتے ہیں اور یہ واقعے کراچی میں کہی ہوئے ہیں کسی نے موبائل چھین لیا اور اکثر اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں اندرونے سندھ میں زیادہ ہوتے ہیں یہ اندرونی اور بیرونی سندھ ہوتا ہی نہیں ہے سندھ سندھ ہوتا ہے اس کو آپ اندرونی باہر نہیں مجھے نہیں پتا کہ بیرونی کیا ہوتا ہے لیکن اندرونے سندھ میں ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا ایک واقعہ تھا کہ کوئی چچا تھا یا مامو تھا بچوں کو اتنا زیادہ مار رہا تھا کہ وہ اپنی شاید والدہ سے ملنے چلے گئے تبین بتائے وہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کو کیا سینس ہوگی میں آپ کو بتاؤں چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ظلم ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں تفریق ہم نہیں کر سکتے انسان جو ہوتا ہے وہ اچھا اور برا آپ کو ہر زبان ہر علاقہ وہ سندھ ہو پنجاب ہو کے پی کے ہو آپ کو کراچی سٹی کا مثال دوں جو ایک بندہ تھا وہ بھی انسان تھا انسان کا بچہ تھا وہ کبریں کھوتا تھا اور جا کے مردوں سے سیکس کرتا تھا وہ بھی کراچی شہر کا ایشو آپ کو بتاؤں تو یہ دیکھو آپ اس کو اس طرح ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے کہ فلانا علاقہ میں زیادہ ہوتا ہے اس علاقے میں زیادہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن میں تو وہ بات کروں جو کرمنل منڈیٹ لوگ ہیں جو پاگل لوگ ہیں جو منٹلی سکھ ہیں وہ آپ کو ہر علاقے میں مل جائے گا اچھے لوگ بھی ہر علاقے میں مل جائیں گے اور بورے لوگ بھی آپ کو ہر علاقے میں مل جائیں گے اس کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ اس علاقے میں زیادہ ہے اس میں کم ہے لیکن اور اور دوسری بات یہ کہ جو عام طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جاہل جاہلانہ دور ہے کیونکہ وہ پڑے لکھے نہیں ہیں میں آپ کو بتاؤں بہت پڑے لکھے انسان بھی اس طرح کے کاموں میں الوال ہیں میں نے بہت پڑے لکھوں کو بھی دیکھا ہے رولز کے خلاف ورزیاں کرتے ہوئے اور کچھ لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں کہ اصول بنتے ہی توڑنے کے لیے کیونکہ ہم پروپر دیکھیں بینگا شہری ہمارا فرض ہے کہ ہم اگر کوئی کمانین بھنایا جاتے ہیں تو اس کو ہم فالو کریں لیکن ہم ان کمانین کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وائلیشن ہوتی ہے ہم سب نے اپنے اپنے ذمہ دار لینی ہوتی ہے میں کسی خاص پوزیشن پہ پہنچ گیا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ایک ٹیفیک حوالدار ہے مجھے وہ کیوں روکے کیونکہ میں تو ایک خاص پوزیشن پہ ہوں تو وہ میڈیا کا بندہ ہو کوئی وکیل ہو کوئی منسٹر ایڈوائزر ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی پاور دکھاؤں یہ بہت گلت روش ہے اس روش کو میں کنڈیم کرتا ہوں یہ روش جو ہے وہ گہر انسانی عمل ہے کبھی آپ کے ساتھ اس طرح ہوئے ہیں کبھی اس طرح کا واقعہ کوئی روما ہو میں تو فقیر بندہ ہوں میں تو اس پوست پہ ہوں کیونکہ لوگ اپنی پوست کا کہتے ہیں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں یہ فائدہ نہیں ہے یہ فائدہ نہیں ہے میں یہ سمجھ رہا اگر اگر کوئی بندہ کسی خاص پوزیشن پہ جا کے رولز کی وائیولیشن کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں کچھ اچھے انسان ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنا برا کام کر رہا ہے کتنا گندہ کام کر رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن یہاں وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے ناظرین تو بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانے پہ موسیقی ڈبھتے ہیں موسیقی جو ڈبھتے ہیں جو ڈبھتے ہیں ڈبھتے ہیں جو ڈبھتے ہیں سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیہوں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 647-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکار برو موسیقی 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 تھا اور انہوں نے اسٹارٹ کیا اس سے پہلے جو پاکستان کی پولیٹیکس ہے وہ چند گھرانوں کے اندر قید تھی انہوں نے پولیٹیکس کو عام کیا کسانوں کی یونین مزدوروں کی یونین اپنا اسٹوڈنٹس کی یونین ہر لیول پہ جو ورکنگ پلیسز ہیں جس کو جو پرابلم ہے وہ آکے اپنی آواز دیکھ کرے اپنی نمائنگی کرے اپنا ایک ہلکہ ہے جس کو وہ لیڈ کرے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور سندھ گورنمنٹ نے اس وقت بھی یہ پیپل پارٹی نے کیا تھا اور ابھی بھی سندھ گورنمنٹ نے اس کو لیڈیسلیشن پر پروسس میں ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ نے تو منظوری دے دی کیبنٹ منظوری دے دی کہ آپ اس پہ لیڈیسلیشن کریں تو وہ جلدی اسیمبلی کے ثروہ کریں گے اس سے پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے پہلے وہ زیاؤلگ کے دور میں بین ہوا اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے اس کو بین کیا تھا لیکن اس نے کہا تھا کہ آپ اس کی کنڈیشن بنائے کہ کس کس لیبل پہ وہ کر سکتے لیکن اس پہ کانون سازی ہم کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو یہ کس نے کیوں ہم نے ٹھیکا دیا ہوا ہے کہ چند گھرانے جو ہیں وہ پولٹیکس صرف وہ ہی کریں گے اچھا ہم خود پولٹیکس کرتے بھی نہیں ہے اور پھر ہم چکتے چلاتے بھی ہے کہ ہمارے ساتھ جاتی ہوگی بھئی تم خود آگے آؤ ہمارے طبقے میں سے ہر طبقے میں سے لوگ آگے آئے پولٹیکس میں آئے لوگل گورنمنٹ میں آئے وہ جنرل الیکشنز میں آئے تو وہ جب تک کوئی بھی طبقہ ہے نا پسماندہ طبقہ جب تک وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا تو ہم کسی اور کا انتظار کریں کہ کوئی اور آئے گا اور ہم پہ رحم کھائے گا تو یہ یہ اس کے عادی بن چکے ہیں کہ ہم خود نہیں کریں گے لیکن ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طلبہ یونین ٹھیکے بنائی جاتی ہیں آپ کہتے ہیں اچھا اقدامے کرنا چاہیے سب کو اپنی آواز ریس کرنے کا حق حاصل ہے لیکن یہاں پر جو ہے اس کا غلط استعمال اٹھایا جاتا ہے غلط استعمال کیا جاتا ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر اس کے لئے تو رولز ہے نا دیکھو کہیں گے رولز کی رولز فالو ہی نہیں ہوتے نا اصل مطلع تو یہی ہے سب سے بڑا کہ رولز کو فالو ہی نہیں کیا جاتا ہم نے ہمیں ہمیں ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی ہے یہ ہماری ٹریننگ ہماری سوسائٹی کی اس طرح کا موب بن چکی ہے جو کسی ڈیسیپلینڈ کے اندر وہ ہی بندہ میں باہر کے ممالک میں جاتا ہوں وہ ہی بندہ جب جاتا ہے باہر تو ایسا لین میں سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے مجال ہے کہ وہ وہاں ٹرافک کے قانون توڑ دیں وہ وہاں میں سخت کمنین ہیں وہاں کے رول توڑ کے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کے بڑا بندہ بھی جائے تو رول توڑ ہی نہیں سکتا ہے یہاں پتہ ہے سفارشی جو ماہول ہے اب میں گورنمنٹ کے ساتھ ہوں میرے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے میں کہیں بھی کوئی غلط عمل ہو رہا ہوتا ہے اور میں ایکشن لیتا ہوں کوئی بندہ ہے دس دن سے نہیں آرہا میں اگر اس پہ شوکاس نوٹس ہے آگے سے کوئی دوست فون کر لیتا ہے کوئی فلانا میں جی میڈیا سے بات کر رہا ہوں میں جی فلانا بات کر رہا ہوں میں جی فلانا وکیل بات کر رہا ہوں یہ بندہ اپنا ہے گلتی ہو گئی ہے بچہ ہے اب جی اپنا چھوڑ دو اس کو یہ رویہ غلط ہے سوسائٹی کا ایک بندہ غلط ہے وہ غلط ہے اور اس کی یہ سپورٹ کرتا ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے تو میں کوئی بھی کہیں بھی کوئی بندہ ہو میں یہ سفارشی کلچر سے بہت آپ بلکل لائک نہیں کرتا ہے میں بلکل نفرت کرتا ہوں لائک کو بہت دور کی بات میں سفارشی کلچر سے نفرت کرتا ہوں یہ کلچر ہی ہے جو اس کی جڑ ہے اس لیے کہ میرا کوئی بھی جاننے والا اس نے وہ ٹریفک بچارہ ٹریفک حوالدار 24 گھنٹے وہاں کھڑا کس کے لئے کھڑا ہے ہمارے لئے کھڑا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ مرے نہیں کسی کو لگے نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے خدا نہ کرے تو وہ اس کے لئے 24 گھنٹے وہاں کھڑا ہوتا ہے اور پھر کس موں سے کس شرم کی دیسی وہ بندہ ایک جاتا ہے اور اس کو تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے تو یار کوئی انتہا ہوتا ہے کہ وہ سینس ہوتا ہے بندے کو تو جب تک وہ ایک بندہ ہے جو ہماری فیسلٹی کے لئے کھڑا ہوا ہے تاکہ یہاں روڑ جام نہ ہو جائے وہ باری باری سب کو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حوالدار ہوتا کون ہے جو مجھے ڈائریکشن دے یا مجھے رک لے یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی ہم نے دیکھتے وہ خاتون کی جو ہے وہ ظاہر ہے اس پہ ایکشن ہوا ہے ابھی بیل کرائی ہے اس نے لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ جنرل میں بات ہی میں ایک کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں ایسے ہزاروں کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دیکھو میں میرے پاس پاور ہے تو میں یہ گندگی ہے اس پہ آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کتنی چھوڑتی ہے سوچ کتنی چھوڑتی ہے تربیت کتنی چھوڑتی ہے دیکھو میں اگر کہیں گلت رویہ سے میں کسی سے بات کروں میرا ظاہر ہے چوبیس گھنٹے ورکنگ ریلیشن میں لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہوں میں کہیں بھی کسی خاتون کے ساتھ کسی بچے کے ساتھ کسی ملازمت کے ساتھ میں اگر کوئی برا الفاظ یا کسی کا دل دکھا دوں یا کوئی ایسا الفاظ کہہ دوں جو کسی کو اچھا نہ لگے وہ ہو سکتا ہے مجھے نہ بول نہ بول سکے کیونکہ میری پوزیشن پر اگر وہ نہیں ہے میرے آفیس میں وہ کام کر رہا ہے تو وہ اگر مجھے نہیں بول سکتا دل میں یہ ضرور سوچے کہ کس خاندان سے کیا پرورش ہوئی ہے کہ کس رویہ سے وہ بات کر رہا ہے تو وہ میرے جب میں اس طرح کا رویہ کر رہا ہوتا ہوں مجھے سمجھنا چاہیے کہ میں اپنی خاندان کی کیا ریپریزنیشن کر رہا ہوں کیونکہ بندہ جب بھاہر نکلتے تو وہ اپنے خاندان کو ہی پرموٹ کر رہا ہوں اپنے خاندان کو اپنی سوسائیٹی کو کیونکہ پاکستان سے جب میں باہر جاؤں گا اور وہاں جب میں کوئی بھی غلط کام کروں گا مجھے لوگ کہیں گے کہ پاکستانی یہ پاکستانی کے رویہ دیکھو پاکستانی کی عادت دیکھو پاکستانی کے کام دیکھو یہ چور ہے یہ بد کردار ہے جھوٹ بولتا ہے چوری کرتا ہے جو بھی ہے تو میں پاکستانی کے نام سے پہچانا جاؤں گا لیکن اس وقت میں پاکستان کے اندر ہوں تو میں اگر کوئی بھی غلط کام کروں گا تو جہاں میرا علاقہ ہے سب سے پہلے میرا خاندان آجائے کس فیملی سے آئے اس کی تو پروش کیسی ہوئی ہے پھر کہیں کدھر سے تھر کا بندہ آگیا ہے کس کی پروش کیسی ہوئی ہے تھر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کے بعد میں سندھ کا ہوں ویر صاحب یہاں پر یہ بھی پوچھیں جاؤں گی تھر کی آپ نے بات کی تو تھر کی کیا صورتحال ہے لوگ کہتے ہیں کہ تھر میں کافی عجیب صورتحال ہے اتنا اچھا وہاں کا سسٹم نہیں ہے نہ تعلیمی نظام ہے نہ اسپطال میں کوئی عدویات مہائی ہیں کیا ایسا کچھ ہے کیونکہ آپ تو وہاں رہتے ہیں اور جاتے آتے رہتے ہیں آپ کے وزٹ ہوتے رہتے ہیں کیا وہاں کی صورتحال ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو بیچارے چھوٹے سے دائرے کے اندر قید ہیں انہوں کو کھاک پتا نہیں ہے کہ کدھر کیا ہو رہا ہے جس کو دیکھنا چاہتے ہو سمجھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے وزٹ کرو وزٹ کر کے بندہ دیکھے میں جب جاتا ہوں ابھی میں اسلامباد سے آیا ہوں کشمیر صاحب گھوم کے تو وہ جو بھی بندہ کوئی جاننے والا ملتا ہے تو پہلا سوال کرتا ہے تھر میں بچے مر رہے ہیں میں انہوں نے کہا کچھ رہتے ہیں باقی سب مر گئے ہیں یار کیسی بات کر رہے ہو آپ آپ پورا ڈسٹرک پورا پاکستان میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آج اس پروگرام میں آپ پورے پاکستان کے ڈسٹرک ہسپٹلز ہیں ان سب کی آپ ڈیٹا کٹھی کریں کہ ایک منت کے ایک مہینے کے اندر ظاہر ہے بچے جہاں اتنے سارے ڈیلیوری ایک مہینے کے اندر ہوتی ہے کوئی بچہ اب نارمل ہوتا ہے کوئی بچہ پری میچور جو پیدا ہو جاتے ہیں کوئی بہت سارے اموات ہو جاتی ہیں ہونا ایک بھی نہیں چاہیے ایک بچہ بھی مرتا ہے تو ظاہر ہے انسان کا بچہ ہے دکھتوں میں ہوتا ہے لیکن آپ پورے پاکستان کی دیٹا کٹھی کریں اور پھر آپ مٹھی کی دیٹا تھرپارکر دسٹرک کی آپ کٹھی سامنے رکھیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ سب سے کم آپ کو وہاں ریشو ملے گا تھرپارکر کا دوسری بات یہ کہ آپ تھرکول کا وزٹ کریں جا کے اور وہاں ایک نارہ ہے جو وہاں بڑا فہمس ہوا ہے کہ تھر بدلے گا پاکستان اور وہاں سے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس وقت جو ہے وہ ہمارے نیشنل گریڈ فیصلہ باد میں جو فیکٹریز چل رہی ہے وہ بھی تھرپارکر سے بجلی جا رہے ہیں چھے سو ساٹھ میگا وٹ اور اس کے علاوہ وہاں اب نگر پارکر میں جا کے دیکھیں سندھ گورن نے پچھلے پانچ سالوں میں پچیس ڈریم بنائے ہیں اب وہ کارونجر سے کارونجر بہت بڑا پہاڑ ہے اس سے وہ پانی بہتا تھا اور سیدھا سمندر میں چلا جاتا تھا جو آگے بڑھ رہا جاتا ہے بڑے ظلم وزیادتی کے جو کیسز ہیں بڑے سامنے آتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ایسا ہے ابھی بھی یہ سب چیزیں وہاں سے اب ختم ہو گئے ہیں پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا اب جو نیو جنریشن آئی ہے تو زمانہ بدل گیا وقت کے ساتھ لیکن ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی یہ نظام ہے دو نظام ہیں جو کہ انسانیت کے قاتل ہیں دو نظام ہیں ایک ہے سرمایہ دار نظام ایک ہے جاگی دار نظام دونوں انسانیت کے قاتل ہیں آپ اربن علاقوں میں چلے جائیں گے کراچی میں آپ کو سرمایہ دار نظام ملے گا ایک بندے کی پتہ نہیں کتنی کتنی فیکٹریز ہیں ایک فیکٹریز کے اندر ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں آٹھاں دس دس دار لوگ کام کر رہے ہیں وہاں مزدور کے ساتھ کیا روئیہ ہے منیمم ویجز جو اس وقت مقرر ہے سات ہزار سترہ ہزار پانچ سو کیا ان سب کو مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں وہاں دیکھیں آپ دس دار پر بارہ ہزار پر لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں پورے پاکستان اچھا پھر آپ رورل میں چلے جائیں وہاں اس وقت سندھ گورنمنٹ نے یہ تاریخ میں اسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے وہاں جو خاتون کام کرتی تھی جو لیبر کے اندر جو ایک بندہ ہے وہ کسان ہے لیکن اس کی پوری فیملی وہاں پہ کھیتوں کے اندر کام کر رہی تھی اس وقت سندھ گورنمنٹ نے وہاں جو وومن جو لیبر ہے ریجسٹریشن ایکٹ بنایا تو وہ جو وومن وہاں کام کرتی ہے کھیت کے اندر عورت جو کام کرتی ہے اس کا بھی ایز ای لیبر ریجسٹریشن ہوگی اس کی لیکن یہ ایک مائنڈ ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ایک جاگیداران مائنڈ سیٹ ہے ختم کرنے میں سب سے پہل ذلفکارلی بھٹو صاحب نے کی تھی لیکن اس میں پھر شریعت کوٹ نے بیچ میں ٹانگ اٹکا دی مجھے نیس طرح نہیں کہنا چاہیے ایم سوری میں عدالتوں کے بریزت کرتا ہوں لیکن شریعت کوٹ نے کہا کہ آپ جاگیداری ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی پراپرٹی آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے لیکن یہ غلط ہے ہم دیکھتے ہیں لیکن سندھ میں بھی پنچائیتی سسٹم جو ہے وہاں پہ پنچائیتی سسٹم جو ہوتا ہے وہاں پہ فیصلے سنائے دیتی ہے پنچائیت اور میرے خواہد میں پتہ نہیں ابھی بھی اس طرح ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے میبھی وہ شاید ہوتا ہو وہاں پہ عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کونسا ملتان کا تھا مائی مختارہ مائی مختارہ مائی آپ کو پتہ ہے اس فیصلے میں کیا ہوا تھا کس طرح اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا آپ کو بتا ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ وہاں ایک جرگہ ہوا اور جرگے نے فیصلہ کیا کیونکہ اس فیملی میں ایک بچے نے کسی کے ساتھ جاتی ہوئی ریپ کیا جو بھی ہوا کہ اس کے بدلے میں اس فیملی کے یہ بندے اس پنچائیت کے سامنے مختارہ مائی سے ریپ کریں گے اور پھر پنچائیت کے سامنے ان کی موجودگی میں وہاں وہ پگ باندھ کے کس بے شرمی سے بیٹھے ہو تو ان کے سامنے اس کے ریپ ہوا تو آپ کو لگتا نہیں یہ حالانہ نظام ہے میرے خیال میں اس سے بڑھ کروں کیا لیکن مجھے حیرت میرے لیے یہ ہے کہ جسے آپ نے کہا نا کہ سندھ کے اندر یہ ہوتا ہے یہ میرا پاکستان ہے میں پورے پاکستان کو اون کرتا ہوں وہ ملتان کے اندر ہو یا پھر دادو میں بھی چار دن پہلے جو ایک بچی کے سنگسار کا ابھی تک آج پوست مارٹم ہوگا اس کے بعد ریپورٹ آئے گی کہ وہ سنگسار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن میرا اتنا دل دکھتا ہے جتنا دادو کے اندر بچی کے ساتھ جاتی ہو یا ملتان کے اندر ہو یا کے پی کے میں جو خورم ایجنسی میں جو سات سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا میں ان میں فرق نہیں کرتا ہوں اور میں یہ نیشنل میڈیا کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا آپ اس طرح نہ دیکھیں یہ سوسائیٹی ہماری ہے ملک ہمارا ہے بلکل یہ نہ سوچیں کہ سندھ کے اندر یہ ہو گیا لیکن اس طرح کہ کیسز وہیں سے زیادہ ہم دیکھیں تو سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تعلیم کا نظام شعور نہیں ہے لوگوں میں وہی جاگزدارانہ نظام چل رہا ہے ابھی تک بھی زینب کا کیس زینب کیا کیس آپ کو یاد ہے زینب بچی کے در کیس اس نے کہا تھا پتہ نہیں کتنی بچیوں کے ساتھ اس نے انکشاف کیا تھا جس کو سزا ہے بہت خیر اس کو فاسی بھی لگ گئی خیر اب وہ مر گئے اب کیا کریں اس کو لیکن اس بھی زیادہ بات نہیں کرتے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو زیادہ کیسز آ جاتے ہیں وہ اربن سے بھی آ جاتے ہیں رورل سے بھی آ جاتے ہیں پنجاب سے بھی آ جاتے ہیں وہ تو ایسا ہے تراسی سے بھی آ جاتے ہیں تراسی سے بھی آ جاتے ہیں لیکن میں بات سے نہیں ہوں تشویشناک بات اس سے بڑھ کر ہے بڑھ کر یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی میں نے دیکھنا ہے سوسائیٹی کے اندر تو ہو گیا میڈیا کے اندر آ گیا بندہ پکڑا گیا میرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس پہ میں نے نظر سانی کرنی ہے میرے گھر کے اندر جو بچی ہے اس پہ بھی اب تو خوف آتا ہے میں بلکل بلکل اب تو چاروں طرف پتا نہیں تو یہ تو چاروں طرف میں دریند کی نظر آتی ہے وہ کہیں سے بھی کیس نکلا جو باہر ہوتا ہے وہ تو کہیں نظر بھی آ جاتا ہے میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے ہائی لائٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن گھر کے اندر وہ تو دب جاتا ہے صحیح ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے جو ریسنٹلی لڑکی کا اخواہ ہوا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن یہاں وقفہ بہت ضروری ہے تو ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب موسیقی موسیقی سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیہوں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 address 565 Markham Road, Scarborough ویلکم بیک ناظرین اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں recently جو ہے اگوا کیس تو ویسے بھی ہوتے ہی رہتے ہیں اس پر کیا کاروائیاں ہوتی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا التوا کا شکار کیسے سامنے رہتے ہیں بریزی ابھی recently جو ہے ڈی ایچ اے میں لڑکی کا اگواہ ہوئے اور اور نمرتہ کیس ہم نے دیکھا اس طرح کے کیسے سامنے آتے رہتے ہیں کیا وضعہ ہیں ان کی؟ دیکھیں دعا منگی کیا دعا منگی جو بچی امریکہ میں پڑھتی تھی اور وہاں سے ادھر آئی اور پھر اسی دن ہم نے فوری طور پہ جو ہمارا میری ذمہ داری بنتی تھی مجھے سی ایم صاحب اور سب آن بورڈ ہیں سب اور سی ایم صاحب نے اس پہ ایکشن لیا میں نے فوری طور پہ اسے لیٹر لکھا ایس ایس پی صاحب کو فون پر ان سے بات کی آج ابھی کیونکہ مجھے کسی اور ٹی وی پر ایک پروگرام ہے جو اسپیشلی اس پر ڈسکس ہوگی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آدھا گھنٹہ پہلے میری ایس ایس پیو صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایجنسیز کو بھی بیچ میں انوال کیا ہے جو کفیہ طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور باقی سارے بہت ساری چیزیں کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیس کچھ پرسنل دشمنی ذاتی اس پہ تھا یا مطلب کیا تھا میں نے ان سے یہی پوچھا میں نے کہا آپ کو ابھی تک کی کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں سکتی سے منع ہیں کہ جب تک چیز فائنل لیول پر کچھ چیزیں ہمیں ملی ہیں کچھ کلوز ہیں ملے ہیں لیکن جب تک وہ چیز فائنل نہیں ہوتی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے تو ہمارا جو کام بنتا تھا فوری طور پر وہ کہ ہمارا ہم نے ایکشن لینا تھا کمیٹیز بنانی تھی تو ہم نے بہت اور طرح طرح کی ہر لیول پر اگوا برا تاوان بھی ہو سکتا ہے اگوا برا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو جو جو ہر لیول پر ہمیں انشیگٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایک دو دن کے اندر آپ کو فائنل بتا دیں گے انہوں نے کہا کہ ہم کسی لیول تک پہنچے ہیں لیکن آپ کو بتا نہیں سکتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اگر کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے یا کچھ نہیں ابھی سمجھ پا رہے آپ مجھے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم سوسائیٹی اے دے سوسائیٹی اگر ہم انسان نہیں بنے تو مجھے وہ خوف ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی کا شاعر ہے کہ ایک معصوم بچہ ہے کیونکہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ میں لے کر وہ کہتا ہے جس کو رفیق صاحب نے بہت اچھا گایا کہ اچھا ہے کہ اب تک تیرا کچھ نام نہیں ہے تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے جس علم نے انسان کو تقسیم کیا اس علم کا تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا ہم نے اسے ہندو اور مسلمان بنایا تو بدلے ہوئے وقت کی پہچان بنے گا تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد انسان بنے گا تو یہ ہمارے سوسائیٹی اس لیول پر جا رہی ہے کہ یہاں انسان پیدا ہونے سے گھبرائے گا اگر ہم نے خود جو ٹھیک نہیں یہ سوسائیٹی کی ذمہ داری گورمنٹ کے ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ واقعہ ہو گیا اس پر ظاہر ہے گورمنٹ تو ایکشن لیتی ہے کیونکہ ہم دیکھنے اس طرح کے واقعات جو ہیں تیزی سے پروان چڑھتے جا رہے ہیں ہر آنے والے دن کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے یہ وہی کراچی شہر ہے یہ وہی کراچی شہر ہے جہاں پر آپ کو بوری بن ڈیڈ بوڈیز ملتی تھی اور اتنی دور کی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بھی اتنی نہیں ہے تو یہ اس سے بہت زیادہ ظاہر ہے چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں اور اس میں تمام اداروں کا ظاہر ہے ان کا کردار ہے تمام اداروں کا کردار ہے چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں کراچی میں ورنہ کراچی تو بندہ آنے سے ڈرتا تھا اور جب آ جاتے تھا آمن قائم ہوا ہے آمن قائم ہوا ہے اس لیول پہ ہے لیکن اس طرح کے واقعات کی روٹھام کیسے ممکن ہیں یہ انسانوں کا سموندر ہے کراچی انسانوں کا سموندر ہے اس میں اس طرح کی انسیڈنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کہیں بھی اس طرح کے تو ظاہر ہے ان کو تو اپنے ڈرت قائم کرنی ہوتی ہے تو فوری طور پر ایکشن ہوتا ہے اور لائن فورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ساری ذمہ داری ان کی بنتی ہے کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی رہتے رہتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی دیکھو ہم جب گاؤں میں جاتے ہیں دیہاتوں میں جاتے ہیں تو یہ کیونکہ ہمارا ہومین ایٹس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان پہ زیادہ ہم کیسز پہ زیادہ اور ہم ایویرنس پہ زیادہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایویرنس دیں تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو اونر کلنگ کے نام پہ کسی عورت کو کوئی قتل کر کے آتا ہے تم اس کو کہتے ہو کہ وہاں کیا بندہ غیرتمند بندہ ہے میں نے کہا آپ اس کو بروہ کہنا سیکھو جا کے اس چیزوں کو روک تھام پھر یہ سوسائیٹی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھو جس نے قتل کیا یا جس نے اس بچی کو اغواہ کیا بندہ تو کہیں نہ کہیں ہوگا کسی نہ کسی کو تو پتا ہوگا تو کوئی بندہ جو ساتھ ہوگا وہ اس کا ساتھ کیوں دے رہا ہے اگر وہ کوئی ایک کرمنل بندہ ہے اس کو کوئی ساتھ تھے نہ چھوڑ دیں تو اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اس کو مورچہ نہیں ملے گا کہیں بیٹھنے کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایز ایس سوسائیٹی وہ اپنی ذمہ داری لیں تو اس پہ گورنمنٹ گورنمنٹ تو ایکشن لے گی ان کو پکڑائے گی کوٹ پیش کرے گی کوٹ نے پھر ٹرائل چلانا ہے پھر اس کو سزا دینی ہے ایک بندے کو سزا مل گئی پھر کوئی اور آئے گا پھر اس کو پکڑیں گے پھر اس کو جیل میں ڈال دیں گے لیکن سوسائیٹی اور گورنمنٹ انڈ بورڈ ہو کے اور سب مل کے سوسائیٹی کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری افکورس کہ ہر شہری کی ذمہ داری کیونکہ جو ایک بندہ ہے جو یہاں اس سوسائیٹی کے اندر پیدا ہوا ہے اس کے جو ماں باپ ہیں آپ کا کیا اپینین ہے ہمیں کس طرح سے اس کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے آپ کا بھی تو ہوگا آپ تو اس پیشے سے وابستہ ہیں آپ کیا کہتے ہیں کیا اسے اقدامات کرنے کی ہمیں ضرورت ہے جس سے ان چیزوں میں کمی آسکے دیکھو گورنمنٹ نے قانون سازی کی گورنمنٹ نے سزا مقرر کر دی گورنمنٹ نے لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں سسٹر ہے سسٹرم ہے تھانہ ہے پولیس ہے سب کچھ ہے اب کمپلینٹ سیل بھی ہیں کمپلینٹ سیل ہے نمبر بھی سنا دیا سب کو اب ذمہ داری لوگوں کی یہ بنتی ہے سوسیٹی کی بنتی ہے کہ کہیں بھی ایسا مسئلہ ہو رہا ہو تو فوری طور پر اس پر لوگ بھی ڈر جاتے ہیں کہتے ہیں کہیں ہم بھی اس کا شکار نہ ہو جائیں ہم بھی ملابس نہ ہو جائیں ایسا نہیں ہے دیکھو یہ پہلے ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے جو کہیں سے بھی انفارم کر دیا تو پھر ان کو ان سے ان کو گھسیڑتے تھے کہ بھئی آپ کو کیسے پتا چلا کدھر سے پتا چلا اب یہ لاو میں نہیں ہے تو اس وقت کہیں بھی کہیں بھی ویلیشن ہو رہی ہو تو میں آپ کے چینل کے تھروں میں پورے ہم پبلک کو کہتا ہوں پبلک کو یہ کہنا چاہتا ہوں رکیش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ مارا ساتھ دیں آپ گورنمنٹ جو ہے نا وہ صرف وہ نہیں ہے جو یہ سٹیٹ ہماری ہے ریاست ہماری ہے ملک ہمارا ہے ہم سب کو آن کرنا ہے ذمہ دار شہری کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں اور کہیں بھی ایسی کوئی کہیں بھی وائلیشن ہو رہی ہو کہیں بھی اس طرح کا کوئی کرائم ہو رہا ہو تو فوری طور پر ہمیں اطلاع کریں اس کی پھر لیگل ایکشن ہماری ذمہ داری بنتی ہم کریں ٹھیک ہے رویز صاحب کی اسی اچھی بات کے ساتھ جو پرگرام ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اپنی ہوتھ کاؤکر پاوری کو اجازت دیجئے اللہ نکی بار